تین سالوں کی محنت کے بعد ابودابی میں انجنئرز اور آرکیٹیکٹس ایک ایسی بلڈنگ کا سٹرکچر بنا چکے تھے جو کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا یہ کیپیٹل گیٹ بلڈنگ کا سٹرکچر تھا جس کو ابودابی کے خلیفہ بن زائد النایان کی خصوصی فرمائش پر بنایا گیا تھا کیونکہ اس بلڈنگ کا لاکھوں ٹن وزن صرف ایک طرف کو جھکا ہوا تھا اسی وجہ سے انجنئرز کو یہ خوف تھا کہ کیلکولیشن سے تھوڑا بھی وزن بڑھایا گیا تو بلڈنگ کا یہ سٹرکچر ایک ہی پل میں دھیر بھی ہو سکتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے کنسٹرکشن ٹیم نے جن چیلنجز کا سامنا کیا تھا وہ شاید برج خلیفہ کی کنسٹرکشن ٹیم نے بھی نہیں کیا ہوگا کیونکہ کیپیٹل گیٹ کا ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن تھا جو فیزکس کے لاؤز کو توڑنے کے بلکل قریب قریب تھا این اس ٹائم پر جب بلڈنگ لانچ کے لیے بلکل تیار تھی ابودابی کے خلیفہ کی طرف سے کنسٹرکشن ٹیم کو ایک پیغام آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کو اس بلڈنگ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیٹ بھی چاہیے یہ میسیج کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر پہاڑ بن کر گرا کیونکہ بلڈنگ کا لوڈ پہلے ہی اپنی ایکسٹریم لیمٹ پر تھا نہ ہی ہیلی پیٹ کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی نہ ہی بلڈنگ کا ڈیزائن اس چیز کی پرمیشن دے رہا تھا اور نہ ہی انجنئرز میں شیخ کو منع کرنے کی حمد تھی تو اب صرف ایک ہی سولیوشن بچا تھا کہ کسی بھی صورت میں ہیلی پیٹ کو ممکن بنایا جائے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آخر کیسے زیم ٹیوی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی دی ناظرین کیپیٹل گیٹ ابودابی میں موجود دنیا کی واحد ایسی بلڈنگ ہے جو اتنی انچی تو نہیں لیکن اس نے آرکیٹیکچر کے رولز کو باقاعدہ جنجور دیا تھا پانچ سو چوبیس فٹ انچی اس بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ وزن ایک طرف کو جھکا ہوا ہے لیکن یہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہی اس کا ڈیزائن تھا کیونکہ کیپیٹل گیٹ کا جکاو اٹلی کے لیننگ ٹاور آف پیزا سے بھی پانچ گناہ زیادہ ہے اسی وجہ سے اس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے لیکن آخر ابودابی کے شیخ کو ضرورت کیا تھی اتنی خطرناک بلڈنگ بنانے کی اصل میں دنیا بھر میں ایک کے بعد ایک یونیک اسٹرکچرز بنانے کی ریس چلی ہوئی ہے جس میں جیتے گا وہی جو سب سے الگ اور سب سے مشکل ترین اسٹرکچر بنائے گا اس ریس میں حصہ لینے کے لیے اور دنیا بھر سے ٹورزم اٹریکٹ کرنے کے لیے دو ہزار ساتھ میں ابودابی کے خلیفہ بن زائد النایان بھی میدان میں اتر آئے ان کا ٹارگٹ انچی ترین بلڈنگ بنانے کا نہیں بلکہ ان کو ایک ایسی بلڈنگ بنانی تھی جس کا ڈیزائن دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آئیں جس کو بنانے میں زیادہ وقت بھی نہ لگے اور جو فیزکس کے لاؤز کو چیلنج بھی کرے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے خلیفہ نے اپنے کزن شیخ سلطان کو اپوائنٹ کر دیا یہ ٹازک ملتے ہی شیخ سلطان نے لنڈن کی ٹاپ آرکیٹیکچر فرم آر ایم جے ایم سے رابطہ کیا اور یہی اس بلڈنگ کو بنانے کا سب سے پہلا عمل تھا کیسے انجنئرز اور ورکرز نے اس خطرناک چیلنج کو انجام تک پہنچایا کیسے اس بلڈنگ کو ٹھیک 18 ڈگریز پہ ٹلٹ کیا گیا اور کیسے لاکھوں ٹن وزنی اس چھکاو کو گرنے سے بچایا گیا یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں چیلنج نمبر ون لنڈن بیسٹ آرکیٹیکچر فرم کو جب یہ ٹاسک دیا گیا تو یہی ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا ان کو ایک ایسا ڈیزائن بنانا تھا جو ان کے ہی بنائے گئے آرکیٹیکچر رولز کے خلاف ہو آرکیٹیکچر فرم کے کئی ڈیزائنز پہلے تو ریجیکٹ کیے گئے لیکن پھر اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے انہوں نے ابودابی کے ریگستان میں موجود خوبصورت ریت کے ٹیلوں اور سمندری لہروں سے انسپائریشن لی اور اب باری تھی قدرت کے اس خوبصورت چوڑ کو شکل دینے کی کونسپٹ آرکیٹیکٹ نیل وینڈروین نے دن رات ایک کر کے ایسا ڈیزائن پیش کیا جس کو سمندری لہر کی شیپ دی گئی اور جس کا بوٹم ریت کے ٹیلوں جیسا تھا اور تو اور ہر اینگل سے دیکھنے پر بیلڈنگ کا ریویو بلکل چینج ہو جاتا ہے چیلنج نمبر ٹو یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو پسند تو بہت آیا لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا جی ہاں کیپیٹل گیٹ کے ڈیزائن کو ریالیٹی بنانے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری انجنیرنگ چاہیے تھی کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے بیلڈنگ کا ٹاپ اس کے بوٹم سے پورے ایک سو آٹھ فیٹ ہٹا ہوا تھا تو اب کنسٹرکشن ٹیم کے لیے یہ چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار کرنی تھی جو جھکی ہوئی سائیڈ کے لاکھوں ٹن کے وزن کو آرام سے جھیل سکے اس چیلنج کو انجام تک پہنچانے کے لیے پروجیکٹ آرکیٹیکٹ ٹونی آرکیبولٹ نے فاؤنڈیشن بنانے کا کام سٹارٹ کر دیا کیپیٹل گیٹ کی فاؤنڈیشن میں چار سو کانکریٹ پائلز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا یعنی اس بلڈنگ کا سارا لوڈ لوہے کے موٹے موٹے پائپس اور ان کے اندر بھرے کانکریٹ پہ ڈالا جانے والا تھا لیکن یہ کوئی عام فاؤنڈیشن نہیں تھی جس سائیڈ پر بلڈنگ جھکے گی اس کے نیچے فاؤنڈیشن پر دو سو پائلز لگائے گئے جبکہ دوسری سائیڈ والے پائلز کی لیند زیادہ رکھی گئی جن کو زمین کے اندر ہی موجود بڑے بڑے پتھروں میں ڈرل کر کے اندر گھسایا گیا انجینئرز کا خیال تھا کہ اس طریقے سے فاؤنڈیشن کا لوڈ پوری طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا یہ تو تھا فاؤنڈیشن بنانے کا صرف پلین چیلنج نمبر تھری کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن بھی تیار تھا اور اب انجینئرز نے لیننگ ٹاور کا لوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈنیری فاؤنڈیشن کا پلین بھی تیار کر لیا تھا اب ٹائم تھا فاؤنڈیشن کا کام سٹارٹ کرنے کا اس فاؤنڈیشن کے لیے بہت بڑے لیول پہ خدائی کی ضرورت تھی اور تقریباً 9600 ٹن مٹی زمین سے نکالنی تھی یعنی صرف فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے زمین سے نکلنے والی مٹی کا وزن ہی 1600 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہونا تھا اس کام کو انجام دینے کے لیے 8 مہینوں کا وقت ریکوائٹ تھا لیکن اچانک ایک اور مسئلہ آ کھڑا ہوا جی ہاں اس موقع پر شیخ سلطان نے اس بیلڈنگ کی ڈیڈلائن جاری کر دی تھی کیونکہ ٹھیک دو سالوں کے بعد ابودابی میں فیوچر انرجی سمٹ ہونا تھا اسی وجہ سے خلیفہ چاہتے تھے کہ اس انرجی سمٹ سے پہلے ہی بیلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے یعنی اب انجنئرز کے پاس صرف 24 مہینوں کا وقت تھا جس میں ان کو فاؤنڈیشن بھی ڈالنی تھی بیلڈنگ بھی کھڑی کرنی تھی اور انٹیریئر کا کام بھی کمپلیٹ کرنا تھا یہ چیلنج ملتے ہی کنسٹرکشن کی پوری ٹیم میں ایک افرہ تفریز ہی مچ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو پورا کنسٹرکشن ٹائم فریم ہی چینج کرنا پڑا یعنی جس فاؤنڈیشن پہ 8 مہینوں کا وقت ریکوائٹ تھا اس کو دن رات ایک کر کے صرف تین مہینوں میں ہی کمپلیٹ کر لیا گیا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا چیلنج نمبر فور جیسے ہی فاؤنڈیشن پوری طرح سے سوک گئی کنسٹرکشن ٹیم ایک بار پھر سے میدان میں اتر آئی اب ان کا چیلنج تھا ٹاور کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کا لیکن یہاں ان کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا نورمل سکائی سکرپرز ایک سالیڈ کور کے گرد بنے ہوتے ہیں جو بلکل سیدھا اوپر تک جاتا ہے لیکن کیپٹل گیٹ کے کیس میں اگر ایسا ہی کور بنایا گیا تو جھکاؤ کی وجہ سے کور ایک طرف کو مڑ بھی سکتا ہے جس کے انتہائی خوفناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انجنئرز کو روایتی سوچ سے ہٹ کر کام کرنا تھا جس کے لیے یہ پلین کیا گیا کہ کیپٹل گیٹ کا کور سیدھا نہیں بلکہ کرفڈ بنایا جائے گا اور کور مکمل ہونے کے بعد بلڈنگ کا بقایا حصہ اس کے ارد گرد فٹ کیا جائے گا لہٰذا اب کرفڈ کور کا کام جلد از جلد سٹارٹ کرنا تھا تاکہ ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کام ختم ہو سکے چیلنج نمبر 5 اس خاص قسم کے کور کو بنانے کے لیے حیرت انگیز طور پہ 2 کروڑ 15 لاک کیجی کا سٹیل اور 3 کروڑ 60 لاک کیجی کا سیمنٹ کانکریٹ استعمال ہونا تھا لیکن اب یہاں ایک اور مسئلے نے جنم لیا ابودابی کی کڑکتی گرمی میں دن کے ٹائم پر پارا 50 ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اگر کانکریٹ کو اس گرمی میں ڈالا گیا تو وقت سے پہلے ہی وہ خوشک ہو جائے گا جس کی وجہ سے کور میں کریکس پڑھنے کا خدشہ تھا لہٰذا اب کنسٹرکشن ٹیم کو ایک ایسا سولیوشن سوچنا تھا جس سے کانکریٹ ڈالتے ہی خوشک نہ ہو آخرکار یہ سوچا گیا کہ کانکریٹ بناتے وقت جو پانی ڈالا جائے گا وہ نورمل ٹیمپریچر کا نہیں بلکہ تھنڈا پانی ہوگا اور جس وقت کانکریٹ ڈالا جائے گا وہ دن کا ٹائم نہیں بلکہ رات کا سما ہوگا جب ٹیمپریچر 30 ڈگری سنٹی گریڈ تک گر جاتا ہے یہ کام انجام دینے کے لیے آئیس فیکٹری سے برف مگائی جاتی جس کو پگلا کر تھنڈے پانی کے طور پہ سمنٹ اور پتھروں کے ساتھ ملا کر کانکریٹ مکسچر بنایا جاتا تھا تقریباً ڈیڑھ سو راتیں یعنی پانچ مہینے لگا کر کیپٹل گیٹ کا کرڈ کور کمپلیٹ کر لیا گیا چیلنج نمبر سکس ابوداوی کے سینٹر میں ورلڈ کلاس سٹرکچر بنایا جا رہا تھا جس کا آدھے سے زیادہ کام پورا ہو چکا تھا لیکن اصل چیلنج ابھی باقی تھا جی ہاں کانسٹرکشن ٹیم نے کور کو تو تھوڑا کرڈ شیپ دے دیا تھا مگر اب باری تھی بلڈنگ کے اصلی جھکاو کی جس کے لیے ڈائیگریٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا تھا جس میں لوہے سے بنا فریم چھوٹے چھوٹے حصوں میں کور کے گرد لگا کر بلڈنگ کو چکایا جانا تھا ٹوٹل سات سو بیس لوہے کے بڑے بڑے فریمز بننا تھے لیکن بلڈنگ کی شیپ کی وجہ سے ہر فریم کو الگ سے ڈیزائن کرنا تھا یعنی ٹوٹل سات سو بیس لوہے کے فریمز ہر ایک فریم کا وزن سولہ ہزار کیجی اور ہر ایک فریم کی شیپ ایک دوسرے سے الگ ہوگی یہ کام انجام دینے کے لیے شارجہ کی ایک سٹیل منفیکچرنگ کمپنی کو ٹاسک دیا گیا کیونکہ ہر فریم کی شیپ ایک دوسرے سے الگ تھی اسی وجہ سے پورے سات سو بیس فریمز کمپلیٹ کرنے میں ان کو پانچ مہینوں کا وقت لگ گیا چیلنج نمبر سیون آخر کار ورکرز کی انتھک محنت کے نتیجے میں کیپٹل گیٹ کا ڈائیگریٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور سات سات ونڈو پینلز لگنے کا کام بھی چلتا رہا اب بلڈنگ میں صرف چھوٹے موٹے کام ہی باقی تھے جو شیخ سلطان کی دی گئی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جانے تھے بلڈنگ اب ہینڈ ور کے بلکل قریب ہی تھی کہ اچانک ابودابی کے خلیفہ کے آفیس سے ایک میسیج آیا جس میں انہوں نے کیپٹل گیٹ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ کی فرمائش کر دی یہ میسیج کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر پہاڑ بن کر گرا کیونکہ فانڈیشن سے لے کر ڈائیگریٹ تک سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور کیپٹل گیٹ کا سارا لوڈ پہلے سے کلکولیٹڈ تھا یعنی ڈیزائن بناتے وقت ہیلی پیڈ اور ہیلی کاپٹر کا وزن شامل نہیں کیا گیا تھا یہ مسئلہ کیپٹل گیٹ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ ثابت ہوا لہٰذا اب فنیشنگ کا کام روک کر ایک بار پھر سے ساری اسٹرکچرل کیلکولیشنز دوبارہ کی گئی کیلکولیشنز کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اسٹرکچر ہیلی پیڈ کا وزن تو برداشت کر لے گا لیکن اسٹرکچر کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ تیز ہوا کے موسم میں ہیلی کاپٹر بلڈنگ پر لینڈنگ کے دوران کریش بھی کر سکتا ہے لیکن اب کسی بھی صورت میں یہ ہیلی پیڈ بنانا تھا کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش تھی اسی مقصد کے لیے لنڈن میں کیپٹل گیٹ کے موڈل کو ونڈ ٹنل ٹیسٹ کیا گیا جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ تیز ہوا میں بلڈنگ پر ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ خطرے سے خالی نہیں ہوگی ونڈ انجنئر لیکٹن اوریلیس نے یہ سجیشن دی کہ اگر ہیلی پیڈ کے ڈیزائن میں چینجز کی جائیں اور ہیلی پیڈ کی انچائی کو دو میٹر کم کیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے موڈل میں ہیلی پیڈ کا ڈیزائن چینج کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر ونڈ انجنئر کی سجیشن سچ ثابت ہوئی یہ خبر ملتے ہی کیپٹل گیٹ پہ ہیلی پیڈ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی اور بلڈنگ کو وقت سے پہلے ہی شیخ سلطان کے ہینڈوور کر دیا گیا کنسٹرکشن ٹیم اور ورکرز کو سلام ہے جنہوں نے اپنی قابلیت سے دنیا کا سب سے اونچا لیننگ ٹاور بنایا ہے امید ہے زیم ٹی وی کا یہ اپیسوڈ بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں